الڈی اے اور لیسکو کا ایم ایم آلم روڈ کی بجلی تنصبات انڈرگراؤنڈ کرنے کا جوائنٹ وینچر منصوبہ سروے سٹیج کے دوران پچاسی کروڑ سے ایک ارب تیس کروڑ تک پہنچ گیا الڈی اے اور لیسکو کی مستقعتی میں سروے کر رہی ہیں لیسکو کی جانب سے تین نئے فیڈرز ڈیمانٹ پر لاغت میں اضافہ ہوا ہے ذرائع کی جانب سے مزید کیا بتا گیا ہے جانے کے درنیاب سے جی درنیاب جی بلکل ابھی ایم آلم روڈ کی الیکٹرفیکشن کو انڈرگراؤنڈ کرانے کے لیے سروے جاری ہے جس میں نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں اور نئے انکشافات ہو رہے ہیں منصوبہ کے لیے پچاسی کروڑ پہ جو ہے وہ الڈی کو ٹانسفر کیے گئے تھے اب سروے کے دوران جو جوائنٹی میں اس پہ ورکنگ کر رہی ہیں تو الڈی اے لیسکو کی مختلف تنصیبات کی بڑھنے کی وجہ سے اب اس کی لاغت میں اضافہ کے باعث سے پریشان ہے پچاسی کروڑ سے منصوبہ اب اس سروے کی سٹیج پر ہی ایک ارب تیس کور تک پہن چکا ہے اس میں ایک فیڈر کی بجائے تین نئے اضافی فیڈر مانگے جا رہے ہیں مختلف تنصیبات کا بھی تقاضی کیا جا رہے ہیں اور لیسکو کے جانب سے جو اوور ہیڈ پڑھ رہے ہیں اس میں اب یہ لاغت پر جا رہی ہے چیف انجنل الڈی اے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ چیزوں کو اکومنڈیٹ کیا گیا تو اس کا اضافہ روکنا ناگذیر ہو جائے گا جبکہ اس کے علاوہ جتنی روڈ نیٹورکنگ اور انفرسٹرکٹر کا کام کرنا ہے بلڈنگ نائن کو کلیر کرنا ہے اس کے لئے تیس کروڑ اضافی ترکار ہے اور یہی اگر سپیڈ رہی تو یہ منصوبہ ایک ارب اور ساٹھ کروڑ سے تجاوز کر جائے گا تاہم چیف انجنل الڈیٹ کا موقف ہے کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ویڈن بجٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو پیسے ہیں الڈی کے پاس اسی نیز کو مکمل کیا جاتی ہے جی ٹھیک ہے دوری نیاب بہت شکریہ آپ کا ابھی آگے بڑھیں گے اوپن مارکٹ میں چینی کی قیمتوں میں مزید کمی بارہ روپے کمی سے فیر پیس شاپس پر چینی کی قیمت ایک سو اٹھائیس روپے فکیلو ہو گئی تاج پرا فتگر اور مگاگ پرا میں چینی بیس روپے کمی سے ایک سو بیس روپے فکیلو میں فروقت ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب ایٹھائیلٹی سٹورز پر چینی کی قیمت اوپن مارکٹ سے زیادہ ہے ایٹھائیلٹی سٹورز میں چینی ایک سو چالیس روپے فکیلو کے حساب سے فروقت کی جا رہی ہے آپ کو گاہ کر رہے ہیں کہ اوپن مارکٹ میں چینی کی قیمتوں میں مزید کمی ہو گئی ہے بارہ روپے کمی سے فیر پیس شاپس پر چینی کی قیمت ایک سو اٹھائیس روپے فکیلو ہو گئی ہے تاجپورا فتہ گڑھ اور مغلپورا میں چینی بیس روپے کمی سے ایک سو بیس روپے فکیلو میں فروقت کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب ایٹھائیلٹی سٹورز پر چینی کی قیمت اوپن مارکٹ سے زیادہ ہے ایٹھائیلٹی سٹورز میں چینی ایک سو چالیس روپے فکیلو کے حساب سے فروقت ہو رہی ہے مزید تفصیلات آنے یہ شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد خان یہ بالکل مہنگائی کی سائی عوام کے لیے اچھی قبر ہے اور اچھی قبر یہ ہے کہ اوپن مارکٹ کے اندر چینی کی قیمتوں میں بارہ روپے سے لے کے بیس روپے کی کمی دیکھی جا رہی ہے کریانا مرچنٹ اسیسیشن کی جانب سے جو شہر کے مختلف علاقوں میں پیر پرائیس شاپ قائم کی گئی ہیں وہاں سے چینی بارہ روپے کمی سے ایک سو اٹھائیس روپے پی کلوگرام کے حساب سے بیچی جا رہی ہے اور شہر کے بعض علاقوں جن میں مغلپورہ تاجپورہ سکین بدے گھڑ اور شمال ناہور کے دیگر علاقے شامل ہیں وہاں پہ چینی بیس روپے کمی کے بعد ایک سو بیس روپے پی کلوگرام کے حساب سے بیچی جا رہی ہے اور اس کے برش یوٹریٹی سٹونوں کے اگر بات کی جائے تو یوٹریٹی سٹونوں پر چینی کی قیمت اس وقت ایک سو چالیس روپے ہے اور وہ اپن مال کی کم قابلے میں شہرزاد خان عبدالی اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بہت شکریہ وزیر علاہ پنجاب مریم نواز شریف کا سترہ پنجاب ویژن کے حوالے سے وزیر علاہ مریم نواز کی زیرے صدارت یہ خصوصی اجلاس ہوا اور سترہ پنجاب مہن کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا پنجاب کی تمام تحصیلوں میں سالیڈ ویسٹ منجمنٹ سروسز آؤٹسورسنگ کا پلان پیش کیا گیا وزیر علاہ مریم نواز نے منظوری بھی دے دی ہے مسیطف صلات آنے کے راؤدل شاہد حسین سیچی راؤدل شاہد بلکل جی پنجاب حکومت نے سترہ پنجاب کے حوالے سے تیاریہ مکمل کر لی ہیں اور یہ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ سروسز کو آؤٹسورس کرنے کا پلان مرتب کیا گیا جس کی وزیر علاہ پنجاب میں منظوری دے دی ہے جبکہ سترہ پنجاب ایپ بھی لانچ کی جائے گی منٹرینگ کے سفائی پر معمور گاڑیوں پر ٹریکر نصب ہوں گے سبائی زلائی اور تحصیل کی سطح پر منٹرینگ کا سسٹم قائم کیا جائے گا ہر تحصیل میں ایسی کی سبرائی میں چھے رکنی منٹرینگ کمیٹی بھی قائم کی جائے گی جبکہ پنجاب کی ایک سو تین تحصیلوں میں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سرویسز کی آؤٹسورسنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے بتیس تحصیلوں میں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی آؤٹسورسنگ کا عمل جاری ہے جبکہ پنجاب بھر میں دور ٹو دور ویسٹ کولیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز تین دسمبر کو وزیر علاہ پنجاب جائے وہ وہ کریں گی جبکہ پنجاب بھر میں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سرویسز کی آؤٹسورسنگ سے ایک لاکھ سے زائد افراد کو روزگار ملے گا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی آؤٹسورسنگ سے ستاسی ہزار اضافی ملازمین جو وہ ملازمتیں نکل سکیں گی جبکہ اکیس ہزار سے زائد صفائی مشینری اور تراسی ہزار سے زائد صفائی علاق پرام کیے جائیں گے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ آؤٹسورسنگ سے لاہور کی پندرہ لاکھ گھروں میں ڈو ٹو دور ویسٹ کلیکشن کی جائے گی جبکہ لاہور کی پانچ سو مارکٹس بہت شکریر عدل شاہد آپ نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا کمری روڈ پر نسپ وارٹر فلٹرشن پلانٹ غیر فال ہو گیا ہے پلانٹ پر لگے تمام نلکے نکارہ ہو گئے مکین پریشان ہیں مکینوں کا کیا کہنا ہے صورتحال کیا ہے ابوبکر شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی ابوبکر مینڈگوبری روڈ پر نسپ یہ وارٹر فلٹرشن پلانٹ گزشتہ دو ماہ سے مکمل طور پہ نکارہ اور غیر فال ہو چکا ہے یہاں کی جو مقامی تاجر برادری ہے اور جو اہلِ علاقہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو میٹر دو سے دھائی بار پہلے جو یہاں پہ کٹ کے چلے گئے تھے یہاں کی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے جس کی وجہ سے اس فلٹرشن پلانٹ کی جو پانی کی سپلائی ہے یہ مکمل طور پہ موت تل ہو کے رہ چکی ہے بات کریں کہ سر آپ یہی کے مقامی ہیں پانی کی سپلائی مکمل طور پہ یہاں پہ علاقہ مکین یہاں کی جو مطلقہ آبادی کہاں سے پانی برتی ہے یہی سے برتی ہیں پورا علاقہ تین چار ملے یہی سے برتی ہیں وہ پریشان ہے اور یہ روز آتا ہے بجارہ دیکھ کے چلا جاتا ٹھیک کرنے مرکزی دفتر پی پی ایک سونتر اقبال ٹاؤن میں ایم پی اے مالی خالد خوکر کی کھلی کچھاری ہوئی لاہور ڈیولپنٹ پلین میں نے اس کی مور ترقیاتی کاموں پر گفتگو کی گئی کھلی کچھاری کا احوال جانیں گے ارباز کان سے جی ارباز آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں مرکزی دفتر پی پی ون سکس نائن اقبال ٹاؤن میں جہاں پر ایم پی اے مالی خالد خوکر کی جانب سے احوامی کھلی کچھاری لگانے کا سلسلہ جاری ہے مزید کے تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں سر میں بتائیے گا لاہور ڈیولپنٹ پلین نرست قریب سے قریب آ رہا ہے کیسے اپنے حلقے کے اندر ترقیاتی کام کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جو لاہور کے اندر زیر قیادت رانم بشر صاحب کے ڈی ڈی سی کی میٹنگ ہو چکی ہے جس میں یہ انہوں نے حدیعت کی ہے کہ جتنے بھی مسئلہ کے ہمارے ایم پی حضرات ہیں لاہور کے ان کے ساتھ مل کے جو بھی سکیمیں لے گی ہیں ان سے رابطہ کریں کچھ ایسی سکیمیں جو ہم نے دی تھی وہ نہیں لے گی کچھ انہوں نے اپنے طور پر لی ہے لیکن وہ لسٹ ہمارے پاس آگی ہے اس کو ہم اپنے جو جو ہمارے ساتھ ایسی ہے ہمارے ساتھ وان سکس نائن کے اندر خواجہ امیر صاحب ایسی ہے واسا کے جتنے بھی مسئلہ کے ایکسین ہے یا دوسرے بندے ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ہم وہ گلیاں دیکھ رہے ہیں جو گلیاں انہوں نے لی ہیں کیا وہ گلیاں ہماری بننے والی ہیں نہیں بننے والی لیکن ہماری جو فرس پرولٹی ہے پی پی وان سکس نائن کے اندر وہ ہے سیوری وارٹر سپلائی والی وہ ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری سی ایم سبا کا ویجن بھی یہ ہے کہ گلی محلے کے اندر ساف پانی چاہیے اس کے بعد گلی کوئی بھی کچھی گلی نہ رہے لیکن ایسے ایسے گلی محلوں میں میں جا رہا ہوں جہاں پہ لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ گلی ہمیں پکی نہیں چاہیے ہمیں پانی صاف چاہیے ہمیں سیوری چاہیے تو ہماری یہ کوشش ہوگی جو یہ ہمارے مسئلہ کیسی صاحب ہے یا ڈیسی صاحب نے جو سکیمیں لئی ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کن سے پوچھ کے لئی ہیں کن سے نہیں لئی عواز بہت شکریہ آپ کا نیورسٹیو آف ہیل سائنس کی سنڈیکیٹ کا بیاسی میں اشلاس ہوا ہے فیکلٹی تائناتیاں نساب کی منظوری اور علاق کے اہم فیصلے کیے گئے ہیں مزید جانیں گے اس بارے میں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چودری ہمارے ساتھ ہیں زاہد چودری بتائیے گا جی یونیورسٹی آف ہیل سائنس کے سنڈیکیٹ کا جو اجلاس ہے وہ آج وائس چانسلر پروفیسر ایسل ویڈرہ ٹور کی زیرے سے دارت جواب مستد ہوا اور اس اجلاس میں جو ہے وہ جو یونیورسٹی آف ہیل سائنس کے جو فیکلٹی کے حوالے سے مختلف اپوائنٹس تھی جو تکردیاں اور تحیناتیاں کی گئی ہیں ان کی منزوری دی گئی اس کے علاوہ جو نصاب ہے اس کی منزوری دی گئی جو کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے جو ہے وہ پرتب کیا گیا ہے جبکہ ایم ایس ایم ڈی اور ایم ڈی ایس لیول 3 اور 4 پروگرام جو ہے ان کی ریگولیشن دوہزار چوبیس کی بھی منزوری جو ہے وہ بی ڈی ایس جو آج کے سنڈیکیٹ کا اجلاس ہے اس میں دی گئی اور پاکستان میں پہلی بار جو پانچ سالہ بی ڈی ایس پروگرام وہ تارف کروایا گیا ہے اس کے نئے کی ایرکلم کی جو ہے وہ سنڈیکیٹ نے جو ہے وہ آج نہ صرف منزوری دی بلکہ اس کو ایک انتہائی ہسٹورک جو ہے وہ سٹیپ کرار دیا اور اس حوالے سے سنڈیکیٹ کا کہنا تھا کہ اس کے بی ڈی ایس کی جو سینٹر سرزی کی جو ایجلکیشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت انپروپنٹ آئے گی جبکہ دیکھر مختلف جو شعبے ہیں ان کے حوالے سے بھی یونیورسٹی آف ٹیل سائنس ایس کے سیڈیکیٹ نے جو ہے وہ مختلف عمور کا نہ صرف جائزہ لیا بلکہ ان کی منزوری بھی تھی اس کے علاوہ جو مختلف کالجز ہیں ان کی الہاق کے حوالے سے جو اس پارشات ہیں وہ بھی جو ہے وہ آج کی اجلاس پر پیش کی گئی خاص طور پر جو نرسنگ اسٹیٹوٹس ہیں ان کے یو ایچ ایس کے ساتھ الہاق کی جو ہے وہ منزوری دی گئی جی زاہی چودری بہت شکریہ آپ کا